اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے جلیبی جو کہ گھر میں بھی بہت آسانی سے تیار کی جاتی ہے اس کے لیے جن عیزہ کی ہمیں ضرورت ہوگی سب سے پہلے ایک کپ میدہ آئل جو کہ ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے ڈیڑھ چمچ بیکنگ باورڈر اور ایک کپ چینی دو چمچ دہی اور ساتھ میں آدھا لیمن اور دو سے تین آدھت علاج جی اور ہمیں فور کلر چاہیے وہ میں نے اورنج کلر میں لیا ہے چلیں آئیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں ویورز اب میں نے ایک پتی لیلی ہے اور اس کے اندر میں پانی اٹھ کرتی ہیں ادھا گلاس پانی اور اس کے ساتھ چینی اٹھ کرتی ہیں اس کو اب میں میڈیم آنچ پہ ہی اس طرح سے پکاؤں گی ویورز ابھی دو منٹ ہو چکے ہیں میں نے چینی کو میڈیم آنچ پہ ہی رکھا ہے اب یہ دیکھیں ایسا ایسا میلٹ ہو رہی ہے اب اس کے اندر میں الائچی اٹھ کرتی ہیں اس طریقے سے ویورز اب دیکھیں یہ چینی بلکل اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے ہمارا یہ شیرہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ اور مزید پکائیں گے اور یہ جو ایک لیمن ہے اس کو ہم اس کے اندر اٹھ کر لیتے ہیں ویورز ہمارا شیرہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ویورز اب میں نے ایک باؤل لیا ہے اس کے اندر میں میڈی کو اٹھ کرتی ہیں اب اس کے اندر میں بیکنگ پاورڈر اٹھ کرتی ہیں اور ساتھ میں ہی دو چمچ دہی کی اب میں دو چمچ آئل کی اٹھ کرتی ہیں اور اب اس میں میں یہ کلر اٹھ کرتی ہیں اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب تھوڑا سا میں ساتھ پانی اٹھ کرتی ہیں ویورز اب دیکھیں اس طرح کا اپنے مکسر تیار کرنا ہے یہ اب ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب آپ نے اس طرح کی ایک کیچپ کی بوتل لینی ہے اب یہ جو مکسر ہے ہم اس بوتل میں ڈالیں گے ویورز اب میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر میں نے آئل شامل کیا ہے اور اسے بلکل لو آج پہ میں نے گھرموں کے لیے رکھتی ہے اب یہ تھوڑا بہت گھرم ہو چکا ہے اب ہم جلے بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے ویورز یہ دیکھیں اب ان جلے بھیوں کا کلر چینج ہو رہا ہے اب یہ ایک طرف سے پک جائیں تو ہم اسے دوسرے طرف سے پکائیں گے اب یہ دیکھیں ایک طرف سے پک چکی ہیں اب میں نے دوسرے طرف سے اس کو لٹا دیا ہے اب یہ دونوں طرف سے پک جائیں گی تو جو ہم نے شیرہ تیار کیا ہے اس شیرے کے اندر ہم اس کو ایڈ کریں گے ویورز اب میں تھوڑی سی اور بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ چھوٹی بنائیں بڑی بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے ویورز اب یہ جو میں نے جلے بھی تیار کیا ہے اس کو اس شیرے کے اندر میں میں شامل کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے باقی ویورز دیکھیں اب اس کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے اب یہ بھی پک رہی ہیں اب اس کو بھی اسی طرح شیرے کے اندر ڈال کے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہاں جی ویورز میں نے باقی کی جلے بھی تیار کر لی ہے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی گھر میں جلے بھی تیار ہوتی ہے اس طریقے سے آپ گھر میں بنا لیں تھینکس فار واشنگ امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکس فار واشنگ